اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کھلاڑی مشتاک احمد کی مشتاک احمد نے انیس سو انانوے سے لے کے دوہزار تین تک باون ٹیسٹ مقابل اور ایک سو چوتالیس ایک روزہ بین الخوامی میچز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی مشتاک احمد ملک کے ایک پاکستان کرکٹ کوچ بھی ہیں جو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپن بولنگ کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں ایک لیک بریک گوگلی بولر اپنے اروج پر ایسے دنیا کی بہترین تین کلائی سپینر میں سے ایک قرار دیا گیا مشتاک احمد انیس سو نوے سے لے کے دوہزار تین تک پھلے ہوئے بین الخوامی کیریر میں انہونہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو پچاسی اور ایک روزہ بین الخوامی میچز میں ایک سو ایک سو ٹوکٹیں حاصل کی وہ انیس سو پچانوے اور انیس سو اٹھانوے کے درمیان بین الخوامی سطح پر سب سے زیادہ کام جاب رہے لیکن دوہزار کے دہائی کے اول میں سپین کے ڈومیسٹک کھلاڑیوں کے طور پر کامیاب ترین سیریز سے سب کو توجہ کا مرکز رہے مشتاک احمد انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے اور پانچ سال بعد انہیں ویزن کرکٹ آف دی ایئر سے ایک قرار دیا گیا مشتاک احمد مسلسل پانچ سیریز سیزن تک کاؤنٹی چیمپینشپ میں سب سے زیادہ وکٹن لینے والے کھلاڑی تھے اور دوہزار تین اور دوہزار چھے اور دوہزار ساتھ میں کاؤنٹی کے مقابلوں میں فتوخات تک رسائی مدد ڈیٹھتے رہے مزید ان کے بارے میں بات کر رہے تھے مشتاک احمد اٹھائیس جون انیس سو ستر کو ساہی وال پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا قد پانچ فٹ چار انچ ہے اور دائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے لیک بریک گیند باز ہیں اور یہ پاکستان کے ریکر ٹیم میں گیند باز کی حضیت سے کھیلتے رہے ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے 52 ٹیسٹوں مقابلے کھیلے جس میں انہوں نے 656 رنز بنائے ان کی بیٹنگ آسٹ 11 رنز تھی اور انہوں نے اپنے کیریئر میں دو ففٹیاں کی ان کا بہترین سکور 69 رنز ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے 185 وکٹیں حاصل کی ان کی بالنگ آسٹ 32 رنز تھی ایک انہوں نے پانچ وکٹیں انہوں نے دس بار حاصل کی ایک میچ میں دس وکٹیں انہوں نے تین بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو 56 رنز دے کر ساتھ کھلڑنگ کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے 23 سکیچز کی اب بات کریں گے ایک روزہ کرکٹ کی تو انہوں نے 144 مقابلے کھیلے جس میں 399 رنز بنائے ان کی بیٹنگ آسٹ 9 رنز ہے ان کا بہترین سکور 34 رنز ناٹ آٹ ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے 161 وکٹیں لینے میں گام جاب ہوئے ان کی بالنگ آسٹ 33 رنز ہے ایک انگ میں پانچ وکٹیں انہوں نے ایک بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو 36 رنز دے کر پانچ کھلڑنگ کو آؤٹ کرنا ان کی بہترین بالنگ ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے 30 کیچز کر رکھے ہیں اب بات کریں گے فرس کراس کرکٹ کی تو فرس کراس کرکٹ میں انہوں نے 309 مقابلے کھیلے جس میں 5124 رنز بنائے ان کی بیٹنگ آسٹ 15 رنز ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں 20 فیفٹیاں کی ان کا بہترین سکور 90 رنز نارٹ اٹھا ہے اب بات کریں گے بالنگ کی تو انہوں نے اپنی بالنگ سے 1407 شکار کی ان کی بالنگ کو 25 رنز ہے اور ایک انگ میں پانچ وکٹیں انہوں نے 104 بار حاصل کی ایک میچ میں دس وکٹیں انہوں نے فرس کراس کرکٹ میں 32 بار حاصل کی اگر بہترین بالنگ کی بات کریں تو 48 رنز دے کر 9 کھلڑنگ کو آؤٹ کرنا ان کی اب تک کی بہترین بالنگ ہے اور اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے اپنی فیلڈنگ سے 118 کیچز کی آئے ہیں اب بات کرتے ہیں لسٹ ایک مقابلے کی تو لسٹ ایک مقابلے میں انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لئے 384 میسیز میں نوائند کی گئی جس میں 1624 رنز بنائے ان کی بیٹنگ کو 11 رنز ہے اور انہوں نے اپنے ان کے کیریئر کا بہترین سکور 41 رنز ہے اب بات کریں گے بالنگ کی تو انہوں نے اپنے بالنگ سے 461 وکٹیں حاصل کی ان کی بالنگ کو 28 رنز ہے ایک انہوں نے پانچ وکٹیں انہوں نے چار بار حاصل کی اور بہترین بالنگ کی بات کریں تو 24 رنز دے کر ساتھ کھلڑنگ کو اٹ کرنا ہے ان کی بہترین بالنگ ہے اب بات کریں گے فیلڈنگ کی تو انہوں نے اپنی فیلڈنگ سے 69 وکٹیں حاصل کی 69 کیچز کیے امید کرتے ہیں آپ کو معلومات بسند آئی ہوگی چینل کا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دوبارے تاکہ آنے ماری نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے